گھر سے لیں گے اس کو دھوکہ بگارہ نہیں ہوگا ایسا یہ بالکل کیونکہ پرائیویسی بھی ان کو ہم نے لازمی دینی ہے اور ایڈجیسٹ کرنے اپنے ساتھ برڈز کو تاکہ ہم اچھے سے بریڈ کریں اور وہ بھی انجوائے کریں ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے شوق کریں السلام علیکم فرنڈز پرنڈز بیلکم بیک تو ایڈر و لاغ آئی فوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب اپنے کام ہمیں اچھے سے بیزی ہوں گے تو چلی فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا بڑا فرنڈز آج ہمارے سیٹ اپ پہ ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے سیٹ اپ پہ آئے ہوئے ہیں جو کہ سیٹ اپ کو ویزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو چلی تھوڑا سا ان کا انٹردیکشن کرواتا ہوں آپ اسلام علیکم بھائی کیا حال جانے ہیں ملکم اسلام علیکم کیا ہے وسلم ہے جو آئے ہوئے ہیں توہر جاندوروں کو اپنے مل سکے دیں اور جاندوروں کو اپنی پرائیبیسی مل سکے اور جاندوروں کو آپ کا اپنے طریق دارے ہیں اور جاندوروں کو اپنے پرائیبیسی مل سکے در نہیں جاندوروں کو جیمال بھائی جو آپ نے پنیس سٹر کے پہ چیزے رکھی ہیں مجھے بتائیں کہ کیا کیا چیزے رکھی ہیں یار میں نے کککل رکھے ہیں اور مجھے ایک پیر رکھا ہے کموتروہ کی g jamais اور اپنا میرے پاس کچھ جیسی مرگی ہیں کچھ ہیرے حسیل ہیں اور ایک امروحہ مرگا ہے اور میرے پاس مور بغیرہ تھے جو آپ کو پتا ہے کہ رسینڈلی مرگے ہیں بیماری کی بچہ سے اور فائٹ تکی چھوڑی 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 ہو جائیں گی کچھ عصر تک اور رسینڈلی میرے کارا جیتر مرہا ہے موت موت ہوئی ہے میرے سیٹ اپ کے اوپر تو میری آپ سے بھی گزاری ہے اور جو آپ پر بیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزاری ہے کہ رانی کی بیماری ہیں اور بیماری ہیں اس کے لئے مینڈلی تیار نہیں اور اپنے جاندوں کی ویکسین وغیرہ کریں میری درہا نفسان سے بچنے کے لئے آپ لوگ اس عمل پر عمل کریں جی بلکل آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہو کہ ویکسین لازمی ہے احتیاطی تذابیر ہوتی ہے کہ فرسٹ ایڈ ہم کر دیتے ہیں اپنے برڈز کو تاکہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری سے پہلے ہی لڑ سکیں آج 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 بلکل 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 احمد بھائی یہ بتائیں جب سے آپ نے برڈز کا شوق کیا تو کیسا مزا آرہا آپ کو یہ نہیں آرہا مزا تو بہت آرہا مجھے سب سے پہلے میں تھا شوق تھا اپنا ڈاگ زوگا رہا تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا میں وہ ٹائم نہیں دے بلکل تو یہ برڈز ہے ایسی چیز ہے ان کو صرف آپ ایک اچھا محاود اور پرائیویسی دے اس کے بعد آپ دو ٹائم دیکھیں سبا اور رات کو سبا کھانا ڈالا ہے اور شام کو دیکھیں پانی بکارے چینج کر رہا ہے اور اس کے بعد جاندر ان کو اتنا ٹائم دین کی ضرورت نہیں ہے خود ہی بریڈ کرتے ہیں اور ان کے پاس آپ نے خیال لگنا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست محضہ آرہا مجھے ان کے ساتھ اور دوسری بات ہی کہ میں آپ لوگو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی برڈز ہیں نا آپ لوگوں کے صرف اور صرف ہمیشہ اچھی قوالٹی کے برڈز لیں تاکہ آپ کا شوق اچھا ہو شوق خراب نہ ہو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں آپ کوکٹیں لے لیتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں ان کا شوق بھی برباد ہوتا ہے ٹائم برباد ہوتا ہے پیسہ برباد ہوتا ہے بار بار میں یہی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قوالٹی پٹ لیں اور ٹرشٹ بند سے لیں آپ مارکیٹ میں جہاں مرجی دیں لیں کوشش کر رہے ہیں آپ گھر کی بریڈ بغیرہ لیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیمڈ ہوتا ہے ٹیمڈ مراد ہی ہے کہ جب کھانا بغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو پرندہ مطلب کہ بھاڑتا نہیں ہے یہ جہاں کھڑا لاتا ہے اس کو اپنے اپر اور اپنے مالک کے اپر ایک اطماع دھتا ہے تو ان کے بھی معلوم ہوتا ہے مالک کا اور پرندہ کا اپس میں اس لئے آپ کو پارنے میں آسانی ہوگی اور بریڈ جو آپ گھر سے لیں گے اس میں دھوگہ بغیرہ نہیں ہوتا ایسا یہ بلکل کیونکہ پرائیویسی بھی ان کو ہم نے لازمی دے نی ہے اور اجسٹ کرنے برڈز کو تاکہ وہ اچھے سے بریڈ کریں اور وہ بھی انجوائے کریں ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے شروع پر لے ہم بھی انجوائے کریں بالکل صحیح کو آتا ہے اور مارکیٹ کی ویلیوزارہ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے مارکیٹ میں کیا ہمیں مارکیٹ سے برز لینے چاہیے یا کسی کے سیٹ اپ سے لینے چاہیے یا کسی کے سیٹ اپ سے لینے کا میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ایسا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بیماری وغیرہ سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے ایک علا دا ایک انوارمنٹ کے اندر ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر آٹ بارڈ آیا کل بھی کیا پرسو نیا آیا تو وہ ایک ہی گیش کے اندر بند کرتے ہیں پچھلے کی بیماری اس کے اندر ہوتا ہے جلسیم وغیرہ بیکٹیری وغیرہ ہوتا ہے جب اگرہ بارڈ آتا تو وہ اس میں منتقیر ہو جاتے ہیں اب بظائر اس نے مارکیٹ پرچھے تو صحیح کیا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس سے خریدتی لے کے جائیں گے تو جو پچھلے جاندر اس کے پاس آیا ہوتا ہے وہ بیکٹیریہ اس کے اندر لگ جائیں گے گھر جائیں گے جاندر مر جائے گا کہنے کا مقصد صحیح ہے اور مارکیٹ میں ایک بات ہے اس سے ایک بڑا دارس آئی ڈیا ہے آپ بڑز آپ نے اپنے پیر لیے پانچ ہزار روپے گا اب وہی پیر آپ تیار کرو گا آپ پیر کرنے جاؤ گے وہ آپ سے لیں گے دو ہزار پچیس روپے کا اس لئے ریٹ کے اتنا بڑا ماردن رکھتے ہیں یہ لوگ کہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے یار آپ چار ہزار بیج لوگ آپ پینتیس ہوگا بیج لوگ جتنے کے لئے اس سے دو گنا منافع رکھنا یہ میرا نکھیال کے مناسب بات ہے اس سے لوگوں کو شوق مرتا ہے تو برائے مربانی آپ لوگوں کو اداری صرف یہی ہے کسی کے سائٹوں سے لیں آپ کوئی بھی ایکسپیرینس ہمارا ہو چکا ہے کیونکہ میں نے ویورز تقریباً اپنے دو سال اسی چیز میں ویسٹ کی ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا برڈز کا صرف شوق تھا اور ہم میل فیمل لے کے آتے تھے تو ہمیں اس چیز کا پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا میل ہے اور کیا فیلم ہے اور مارکٹ والے ایسے کام کرتے تھے کہ ہمیں اٹھا کر دونوں میل یا دونوں فیمل اٹھا کر ہمیں دے دیتے تھے نہ ہمارے پاس بریڈ آتی اور نہ ہمیں کچھ پتا تھا اس معاملے اور اس سے آپ کا شوق برباد ٹائم برباد پیسہ برباد یہ ایک بات سامنے آگی اور دوسری بات یہ کہ میں اس معاملے میں اللہ کا شکرہ بچے رہا ہوں جسٹ بکوز آس لشان بھائی میں نے پہلے بھی یہ بات کی اگر لشان بھائی مجھے گائیٹ نہ کرتے اچھی پٹری میں نہ لگاتے تو میرا شوق ختم میں نہیں رکھ پاتے بھائی بات کر رہون کہ مجھے اتنا زیادہ افسوس ہے خود پر کہ دو سال میں نے ویسٹ کیے اور مجھے میل فیمل کا بھی کنفرم نہیں تھا تو پھر جب کچھ ایکسپیرینس ہوا اور پھر ہم مارکیٹ میں برڈ لینے کے لیے اب جاتے ہیں تو ہم اچھے سے اپنے آپ پر ہی ٹرسٹ کر کے برڈ کو اچھے سے چیک کر کے کوالٹی ہر چیز چیک کر کے برڈ پیری ہم پرچیز کرتے ہیں اور شوق آپ کو کروانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہمیں گلتی کر چکے ہیں اپنے پیچھے وہ آپ کو اپنے پیچھے ہوکا بازیل ہو یہ دشان بھائی اور میری کنفرشن کرنے کا پسل دیئے تھا کہ آپ لوگ ہم لوگ بات سمجھ سکیں اب میں سمجھتا ہوں دشان بھائی کہ دو سال ٹائم نیش کرنا ایک تو ایک 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 سپیلنس ملے بلکم اس کی وجہ سے ہم جیسے تو نیو کمرد ہوتے ہیں ان کا ٹائم بچتا ہے اور ہمیں پیسے بھائی بھائی بچتا ہے اور ہمیں شوک اچھا لگتا ہے ہمیں دیکھے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم چاہتے ہر گرم پیندے وغیرہ ہے اور ٹائم پاس شوک ہوتا ہے آپ اسے بجیس بھی کر سکتے ہیں بلکم بہترین بیلگگر میری نگروں تسمجھتا ہوں ایک بلکم بلکم لوگ بڑڈز کا بہترین بیجنس اس کی معلی اور دوسری پاس ہے راؤ وغیرہ کی اور اس کی بات بات ہوں آج سے پانچ سال پہلے رہا گے بچے گئے جانبی پیر کا بیبی کا کتنا ریٹ تھا پانچ چی ہزار آٹھ ہزار بھی مل جاتا تھا اور آج بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار تک بھی سیڈ ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کی مارکی بڑی ہے گری نہیں ہے یہ آپ جیس مردی دائم جائیں گے آپ کو بارہ ہزار دیکھنے بچہ نہیں ملے گا ایسا یہ جب ایسا یہ سیم ایسا ہی ہے ہمارے سیٹ اپ کو وزن کرنے کے لئے ماشاءاللہ سے انہیں سیٹ اپ بہت پسند آیا اور جو بھی بارڈز اور پیٹس میں نے رکھے ہیں انہیں بہت پسند آئے اسپیشلی ریبیٹس کیونکہ ریبیٹس ماشاءاللہ سے ویسے ہی اتنی کیوٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اور ہمارے دوست احمد بھائی کو بہت ہی زیادہ ریبیٹس پسند آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا گفٹ بہت جلد ہم احمد بھائی کو ریبیٹس جو ہے ایک پیار مست دیں گے ان کو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اچھے سے اپنا شوک کر سکیں تو احمد بھائی چلے گئے تھے تو باقی جو ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ریبیٹس جو ہیں ان کو بہت پسند آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے چیز اتنی اچھی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز بنائی ہے کہ دیکھ کے ویسے ہی ہمیں بہت زیادہ پسند آتی ہے اور ہم دونوں ویسے ہی برڈز لور ہیں پیٹس لور ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمیں ہماری تو نظری ایک اور ہوتی ہے دیکھنے کی برڈز کو یا پیٹس کو جی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد بھائی بھی ولوگر ہیں اور وہ بھی ولوگنگ کر رہے ہیں اپنے چینل پر اور وہ آئیت ہے ہمارے سیٹ اپ کو وزٹ کرنے انہوں نے وزٹ بھی کیا اور ولوگ بھی بنایا چینل کو اگر پسند آئے تو اس کو مست لائک کریں سبسکرائب کریں اور برڈز کے حوالے سے کیونکہ آپ میری ہماری جو بھی فیملی ہے میری چینل پر تمام برڈز اور پیٹس لور ہیں ہماری طرح اور اگر آپ کو برڈز اور پیٹس لور انجوائے کر رہے ہیں آپ مزا رہے ہیں تو مست جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو بھی مست سبسکرائب کریں جس نے ابھی تک نہیں کیا اور احمد بھائی کا بھی جو چینل کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا وہاں سے آپ ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں تو اسی طرح مزے مزے کے ولوگز آتے رہیں گے اور آپ کو بھی انٹرٹین کریں گے اور برڈز اور پیٹس کے حوالے سے ہم خود بھی انٹرٹین ہوتے رہیں گے آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی پیاری ہو بھی ہے اور برڈز اور پیٹس کا کیئر کرنا اور ان کے ساتھ لب کرنا بہت ہی اچھی ہو بھی ہے ہمارے حساب سے پاکی فرینڈز ہر بندے کا اپنا اپنا شوک ہوتا ہے کوئی برڈز کے حوالے سے ہوتا ہے کوئی کسی کو پیٹس کے حوالے سے ہوتا ہے کسی کو ڈاگز مختلف ہر کسی کے پسند ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو مست لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے جی فرینڈز ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ